بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے درست و اسلام علیکم کوارڈینیٹس کلکولیشن کی ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم کوارڈرنٹ بیرنگ اینڈ ہول سرکل بیرنگ کے بارے میں پڑھیں گے ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہر کوارڈرنٹ کے اندر گریڈز ڈرہ کر کے ناردنگ اینڈ اسٹنگ پوزیشن کے بارے میں پڑھا تھا اور فور پوائنٹس ہر کوارڈرنٹ کے اندر ایک پوائنٹس ڈرہ کیا تھا آج ہم انہی پوائنٹس کے اوپر کوارڈرنٹ پیرنگ اینڈ ڈیو سی بھی میئر کریں گے چلتے ہیں اپنے فسٹ کوارڈرنٹ کی طرف جس میں ہم نے اپنا فسٹ پوائنٹ ڈرہ کیا تھا اوریجن پوائنٹ سے فور میٹر ایسٹ کی طرف اور فور میٹر نارد کی طرف تو اس کے کوارڈرنٹ ہم نے کلکولیٹ کیے تھے آج ہم اپنے اس پوائنٹس اور اوریجن پوائنٹ کے درمیان کرگیٹ ہونے والی لائن کی کوارڈرنٹ بیرنگ اور ڈیو سی بھی میئر کریں گے تو ہم ہر لائن کی ڈیو سی بھی اپنی نارتھ میریڈین سے میئر کرتے ہیں تو فرسٹ کوارڈرنٹ میں جو ہماری کوارڈرنٹ بیرنگ ہوتی ہے وہ ہی ہماری اس لائن کی ڈیو سی بھی ہوتی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنی نارتھ میریڈین ریڈ لائن سے اپنی created لائن کے درمیان angle مگر کیا تو 45 degree angle مجھے receive ہوا ہے اب میں نے اپنی اس لائن کی quadrant bearing لکھنی ہے تو اس کے لکھنے کا طریقہ ہے north to east 45 degree تو اس سے ہمیں سمجھا جائے گی کہ ہماری یہ bearing first quadrant میں ہے next اب ہم چلتے ہیں second quadrant کی طرف second quadrant میں بھی ہم نے ایک point draw کیا تھا اپنے اس point اور origin point کے درمیان create ہونے والی لائن کی quadrant bearing and wc بھی میئر کریں گے second quadrant کے اندر کسی بھی لائن کی quadrant bearing south to east calculate کی جاتی ہے تو میں نے آپ کے سامنے south to east اس لائن کی quadrant bearing 45 degree میئر کی ہے یہاں آپ ایک بات نوٹ کریں تو ہم نے جو first quadrant میں line draw کی تھی اس کی بھی quadrant bearing 45 degree تھی اور اس لائن کی بھی quadrant bearing 45 degree ہے اس لئے ہم ہر quadrant کے اندر جو line میئر کرتے ہیں اس کی quadrant bearing کے ساتھ direction show کرتے ہیں second quadrant میں ہم direction south to east 45 degree لکھیں گے اب میں اپنی اس line کی wc b میئر کروں گا تو wc b ہماری ہمیشہ north meridian سے ہماری line تک جو angle میئر ہوتا ہے وہ ہماری hole circle bearing کہلاتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اس line کی north meridian سے جو angle میئر کی ہے وہ one 35 degree آ رہا ہے یہ ہماری all circle bearing ہے next اب ہم چلتے ہیں third quadrant کی طرف third quadrant میں بھی ہم نے ایک point راہ کیا تھا اپنے اس point اور origin point کے درمیان create ہونے والی line کی quadrant bearing میئر کریں گے تو اب ہم نے south to west اپنی quadrant bearing میئر کرنی ہے یہاں آپ دیکھیں تو ہمارے south to west third quadrant میں ہماری line کی bearing 45 degree calculate ہوئی ہے تو اس third quadrant میں جو ہماری line کی quadrant bearing ہوتی ہے اس کو ہم south to west 45 degree لکھیں گے اب میں اپنی اس line کی wc b میئر کروں گا سیم اسی process کے ساتھ north meridian سے لے کر ہماری اس existing line تک جو ہمارا angle calculate ہوگا وہ ہی ہماری whole circle bearing کہلائے گی یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس line کی whole circle bearing 225 degree calculate ہوئی ہے next اب ہم چلتے ہیں fourth quadrant کی طرف fourth quadrant میں بھی ہم نے ایک point راہ کیا تھا آپ step by step میری ویڈیو کو follow کروں گے تو انشاءاللہ coordinate کی complete سمجھ آپ کو آ جائے گی fourth quadrant کے اندر ہماری line کی quadrant bearing north to west میجر کی جاتی ہے تو میں اپنی north meridian سے اس point کا angle میجر کھار رہا ہوں 45 degree آ رہا ہے تو یہی میری اس line کی quadrant bearing ہے اپنی اس line کی quadrant bearing کو شو کرنے کے لیے ہم لکھتے ہیں north to west 45 degree ہر quadrant bearing کے ساتھ direction کا لکھنا ضروری ہے direction کی وجہ سے ہی ہم پہچان سکتے ہیں کہ ہمارا point کون سے quadrant میں آ رہا ہے تو اب میں اپنے اس line کی و سے بھی میجر کروں گا سیم اسی process کے ساتھ ہم نے اپنے north meridian سے لے کر اپنے اس line تک angle میجر کرنا ہے تو جو angle ہمیں receive ہوگا وہ ہماری اس line کی whole circle bearing ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ہم quadrant bearing کو whole circle bearing اور whole circle کو quadrant bearing میں convert کریں گے اگر میری ویڈیو آپ کو چلے گی لائک کریں چینل سبسکرائب کریں بیل آئیک آن ضرور پریس کریں شکریہ موسیقی